قرآن مجید بہت بڑا حصہ اسی بات پر زور دیتا ہے یہی بات سمجھانے کے لئے اور ان آیات میں سے ایک آیت وہ ہے کہ جو قرآن کی آیات روایات احرابیت کے مطابق قرآن کی آیات میں سے سب سے عظیم آیت ہے آپ سب جانتے ہیں آیت القرصی آیت القرصی جہاں تک ہم پہنچ سکے آیت القرصی ایسی آیت ہے جس کو آپ انشاءاللہ سب کو یاد بھی ہے ایک میں ابحام بعض لوگوں کو ہوتا ہے سوال پوچھ رہے ہوتے وہ ابحام بھی آیت القرصی کے بارے میں میں دور کروں بعض لوگ سوال کرتے آیت القرصی ایک آیت ہے یا اگلی دو آیتیں بھی لا اقراح فدین سے لے کر اُم فیہا خالدون تک یہ ساری تین آیتیں ملا کر آیت القرصی کہلاتی ہے تو یاد رکھئے آیت القرصی ایک ہی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا العیو القیوم سے لے کر وَلَا يَعُودُهُ اِفْدُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یہا تک جو آیت ہے وہ آیت القرصی کہلاتی ہے ہمارے آئمہ نے یہ فرمایا کہ جو آیت القرصی پڑھے وہ اگلی دو آیتیں بھی هُم فیہا خالدون تک پڑھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تینوں ایک ہی آیت ہے آیت القرصی تو بعض لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں آیت القرصی کا بنیادی جو تھی میں وہ اللہ کی توحید بیان کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے انسان ہو فرشتے ہو ایک کائنات کا معمولی ذرہ ہو یہ سب کے سب مکمل طور پر اللہ کے عبد ہے اللہ کے اختیار میں اس اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں کیا مطلب مثلا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت وہ جو علا کل شیئن قدیر ہے اس کی قدرت ایک عام انسان پر زیادہ ہو اور مثلا رسول اللہ پر یا مولا علی پر اللہ کی قدرت تھوڑی کم اللہ کی مرضی کے بغیر بھی وہ کچھ کر سکتے ہو آیت القرصی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں بڑی سے بڑی اور عظیم سے عظیم اور بلند سے بلند مخلوق سے لے کر انبیاء سے لے کر ایک معمولی اس کائنات کے ذرے تک اللہ کے اختیار میں ہونے کے اعتبار سے اللہ کا عبد ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہونی سب مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں کیا فرمایا اللہ لا الہ الا آج میں اتنے بیان کر دوں اس کا کیا معنی تمجھو فرمای اللہ جس کا نام ہے وہ کون ہے اس کی پہلی صفت کوئی معبود نہیں کوئی لائے کے عبادت لائے کے عبودیت لائے کے اطاعت نہیں سوائے اس کے ذرا غور سے سنوئے گا کیا مطلب جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ اس کے بعد اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد جس کا میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں اور جو دل سے نہ پڑھ رہا ہو اسے قرآن کہتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ مو سے کہہ دینے سے ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا جنت میں چلے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی دیکھا نہیں جائے گا اس کلمہ کو پڑھ کر اب تمہاری زندگی کیا تبدیل ہوئی ہے توحید خالص کیا ہے ایک تو ہم سب کو معلوم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی لہٰذا اگر کوئی عالم کا بھیس بدل کر کوئی بہروپیہ مال کھانے والا کوئی اگر آ کر ممبر پہ بیٹھ جائے اور لوگ اسے بیٹھنے دے کیونکہ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اور وہ ممبر پر بیٹھ کر یہ کہے کہ مثلا مولا علی عابد بھی ہیں اور معبود بھی ہیں تو یہ دین اسلام سے خارج ہے اس میں کوئی تکلف ہی نہیں کیونکہ یہ اس آیت القرصی کے پہلے جملے کا منکر ہے کیوں؟ الہ یعنی معبود اور اسلام کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کی وادی میں بندہ انٹری تب ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ اقرار کرے کہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی کوئی معبود نہیں اور ایسا کہنے والا علی کا دوست نہیں ہے علی کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ علی امام الموحدین ہے مشرقین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو عبادت میں مولا علی کو شریک کر لے اللہ کے ساتھ